بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سی آر پی سی ہم پڑھ رہے ہیں اور سی آر پی سی میں آج ہم پڑھیں گے پروسیجر آف اریسٹ یعنی کہ گرفتار کرنے کا کیا طریقہ کار ہے یہ وہ والا گرفتار نہیں ہے کہ محبت میں گرفتار ہو گئے تو یہ والا جو گرفتار ہے یہ پولیس جب کسی ملزم کو گرفتار کرتی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کی جو ریلیونٹ پرویجن ہے وہ ہے سیکشن فورٹی سکس سے لے کر سیکشن فیفٹی تک کہ کیا طریقہ کار ہے گرفتار کرنے کا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ گرفتار کرنے کے میننگ کیا ہے اریسٹ کے میننگ کیا ہے اریسٹ کے جو میننگ ہے کہ اگر کسی کی آزادی کو آپ ختم کر دیتے ہو دیپرائیب دا لیبرٹی آف اینی پرسن تو اٹ مینز دیٹ پرسن از اریسٹڈ فار ایگزیمپل آپ نے کسی کو ہتھکڑیاں لگا دی تو مطلب کیا ہوا کہ اس کی جو آزادی ہے اس کی جو لیبرٹی ہے اس کو آپ نے دیپرائیب کر دیا اگر ہتھکڑیاں نہیں لگائیں تو کسی کو آپ نے ویسے گاڑی میں بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تو آپ نے اسے اریسٹ کیا ہوئے تو یہ بھی کیا کیا آپ نے اس کی لیبرٹی کو جو ہے نا وہ دیپرائیب کر دیا کسی کو آپ نے جیل میں بند کر دیا تو اس کی لیبرٹی بھی ختم ہو گئی تو یہ سارے میننگز جو ہیں یہ اریسٹ کے میننگز ہیں تو جو سی آر پی سی میں اریسٹ کی ٹائپس ہیں وہ دو ٹائپس ہیں اریسٹ وید ورانٹ اینڈ اریسٹ ویداؤٹ ورانٹ یہ جو ہے اس کی ٹائپس ہیں اریسٹ کی ان کو ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں تفصیلی طور پر کور کریں گے آج ہم صرف اور صرف اریسٹ کا جو پروسیجر ہے اس کو ڈسکس کریں گے اریسٹ کا جو پروسیجر ہے وہ سیکشن فورٹی سکس سے ففٹی تک دیا گیا ہے اچھا اس کے پروسیجر کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چاہوں کہ اریسٹ کا اوبجیکٹ کیا ہے اریسٹ چونکہ آپ ایک ایسے بندے کو کرتے ہو جو اکیوز ہوتا ہے ملزم ہوتا ہے وہ کنوکٹ نہیں ہوتا مجرم نہیں ہوتا تو بیسک جو پروس ہے اریسٹ کا وہ یہ ہے کہ اس ملزم کو کوئی اور کرائم کرنے سے بچایا جا سکے فار اگزمپل اگر اس پر چوری کا الزام ہے تو یہ ہو سکتا ہے اگر اس کو اریسٹ نہ کیا جائے اگلا جرم وہ ڈکیتی کر دے قتل کر دے تو جو سوسائٹی ہے اس کو بھی کرائم سے بچایا جاتا ہے جو ملزم ہے اس کو بھی نیکسٹ کرائم سے بچانے کے لیے اریسٹ کیا جاتا ہے جو سیکنڈ اوبجیکٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جو آپ کے جو ہیں جن کے خلاف اس نے کوئی جرم کیا ہے اس بندے نے ان بندوں سے اس کو بچایا جاتا ہے کہ وہ ٹیش میں آکے اپنا بدلہ اس سے نہ لے لیں فار اگزمپل کسی کو ہٹ کونچایا ہے تو وہ اپنا بدلہ لے لیں کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے جو غرصہ ہیں وہ اپنا بدلہ لے لیں کسی کے گھر چوری کیا ہے تو وہ اپنا بدلہ لے لیں تو مطلب ان کے ظلم سے بچانے کے لیے بھی اس کو اریسٹ کیا جا لگتا ہے جو تیسرا اس کا اوبجیکٹ ہے وہ ہے ایڈمنیسٹریشن آف جسٹس کہ جو جسٹس ہے وہ اس پارٹی کو دیا جائے جس کا کوئی نقصان ہوا ہے جس کے خلاف کرائم ہوا ہے تو ابھی چلتے ہیں اس کے پروسیجر کی طرف پروسیجر میں آتا ہے سب سے پہلے سیکشن فورٹی سکس سیکشن فورٹی سکس کی تین کلااز ہیں کلااز ون کلااز ٹو کلااز تھری سب سے پہلے پڑھتے ہیں سیکشن فورٹی سکس کلااز ون سیکشن فورٹی سکس کلااز ون میں وہ بتاتا ہے کہ who can arrest اس میں وہ دو بندوں کی نشان دہی کرتا ہے کہ یہ جو دو بندے ہیں یہ اریسٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایک پولیس آفیسر اور اس کے بعد دوسرا بندہ آتا ہے اینی ایڈر پرسن اب یہ جو پولیس آفیسر ہے اس کی تو سب کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو پولیس والا ہوگا یہ جو اینی ایڈر پرسن ہے یہ کیا ہے اینی ایڈر پرسن یہ ہے کہ جائے واردات پہ اگر کوئی سویلین پرسن موجود ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ فلاں بندہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو کہ افینس ہے جو کرائم ہے تو وہ اس کو ایک تو اس کرائم سے روکنا اس کا فرض بنتا ہے دوسرا وہ اس کو اریسٹ بھی کر سکتا ہے اس کو پکڑ کے رکھ سکتا ہے جب تک کہ پولیس نہ آ جائے تو یہ اینی ایڈر پرسن جو اس وقت چارج لے سکتا ہے سوسائیٹی کو کرائم فری بنانا جو ہے وہ ہر بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اگر کوئی یہ ذمہ داری لے سکتا ہے تو کوئی بھی بندہ کرائم کے ہوتے ہوئے اس بندے کو گرفتار کر سکتا ہے جو اس وقت کر رہا ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر فار اگزیمپل پولیس کسی کو پکڑنے آ رہی ہے تو جو اینی ایڈر پرسن ہے وہ پولیس کی ہیلپ کر سکتا ہے کہ بھئی وہ فلاں جگہ پہ چھپا ہے یا میں اس کو وہاں سے پکڑ کے لے آتا ہوں تو اینی ایڈر پرسن کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جس کے اوپر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اس کو پکڑ لے تو یہ ذمہ داری ہر ایک سیٹیزن پہ آئید ہوتی ہے کہ وہ کرائم نہ ہونے دیکھتی تو اینی ایڈر پرسن کوئی بھرسن ہو سکتا ہے اور اب پولیس آفیسر اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف پولیس آفیسر ہی ہو پولیس آفیسر جو ہے وہ اپنی اتھارٹی ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے کھانسٹیبلز کو جو جا کے اکیوز کو پکڑ سکتے ہیں اب اس میں ایک اور چیز بلاتا ہے کہ اریسٹ کرنا ہوتا کیا ہے اس میں کر لیا ہے ٹچ کر لیا اس کو پکڑ لیا یا کنفائن کر دیا اس کو جیل کے اندر ڈال دیا تو مطلب آپ نے کر لیا ہے بٹ یہ جو ٹچ کرنا ہے یہ اس صورت میں ہوگا جب وہ جو ملزم ہے وہ بائی ورڈز آر بائی ایکشن جو ہے نا آپ کو اپنی گرفتاری نہیں دیتا بائی ورڈز کیسے دے گا کہ ہاں جی ٹھیک ہے مجھے لے جاؤ اور بائی ایکشن کیسے دے گا بولے گا کچھ نہیں ہو چل پڑے گا پولیس ورڈز طرف اور بیٹھ جائے گا تو اگر وہ بائی ورڈز اور بائی ایکشن اپنی گرفتاری نہیں دیتا تو کیا کر سکتا ہے وہ اس کو ایکشن کر سکتا ہے اس کو کنفائن کر سکتا ہے تو ایسے اریس جو ہے وہ نافذ عمل ہو جائے گا یہ ہے ہماری کلاس ون آف سیکشن فورٹی سکس اب اگلی جو سیکشن فورٹی سکس کی کلاس ہے وہ ہے ٹو کلاس ٹو پہ وہ کہتا ہے کہ ریزیسٹن ریزیسٹن اینڈیور ٹو اریسٹ اس میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کیا ہوتا ہے ہوتا ہے کہ کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے اپنی حت ال وسا کوشش کرنا کہ اگر ایک پولیس آفیسر ہے یا کوئی اینی کامن مین ہے اس نے اپنی حت ال وسا کوشش کر لی ہے اس اکیوز کو اریسٹ کرنے کی لیکن پھر بھی وہ جو اکیوز ہے وہ اس اینڈیور کو ریزیسٹ کر رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا سب سے پہلے تو وہ کیا کر رہا ہے فور سی بلی ریزیسٹ کر رہا ہے یا تو وہ اور سی ریزیسٹ کس کو کر رہا ہے اینڈیور تو اریسٹ کو یعنی کہ اگر وہ اریسٹ کرنے کی تمام تر کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کو بائی فورس چوہے وہ ریزیسٹ کر رہا ہے یا وہ اٹیمٹ کر رہا ہے کہ وہ اریسٹ سے کوئی ایسی اٹیمٹ کر رہا ہے کہ وہ اریسٹ سے بچ جائے کہیں پہ چھپا بیٹھا ہے یا اپنی آرڈنٹی چھپائی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں کیا کرے گا وہ بندہ جو اریسٹ کرنے آیا ہے وہ may use all necessary means وہ سارے کے سارے طریقے جو ہے وہ use کر سکتا ہے جو اس وقت ضروری ہیں اس کے اریسٹ کو کامیاب بنانے کے لیے فار اگر کوئی بندہ آگے سے فائر کر رہا ہے تو may use possible means میں آ سکتا ہے کہ وہ اس پہ فائر کر سکتا ہے یا اگر وہ کہیں پہ چھپا بیٹا ہے کسی بھی گھر میں چھپا بیٹا ہے آگے جائے کہ سیکشن 47 کہتا ہے وہ جو پولیس آفیزر ہے وہ جو بندہ ہے وہ سکتا بیٹا دیتا ہے اس صورت میں آف ڈیٹ کاز کر سکتے ہیں کس صورت میں کر سکتے ہیں اگر وہ جو ملزم ہے اس چیز پہ اس کا جو جرم ہے اس پہ جو الزام ہے وہ کسی ایسے crime کا ہے جو punishable with death ہے یعنی کہ قتل کا ہے ریپ کا ہے ہائی جیکنگ کا ہے ایسا کوئی الزام اگر اس پہ ہے تو پھر آپ use all necessary means میں اس کی death cause کر سکتے ہو accused of crime punishable with death اگر تو وہ ایسے crime کا accused ہے جس کی جو punishment ہے وہ پی پی سی میں death ہے تو ایسی صورت میں آپ use all necessary means میں اس accused کی death بھی cause کر سکتے ہو اگر وہ forcibly resist کر رہا ہے تو یہ ہوگا section 46 آگے چلتے ہیں section 47 section 47 جو ہے وہ یہ کہتا ہے search of place enter by person to be arrested section 47 کہ اگر کوئی بندہ جس کو آپ گرفتار کرنے گئے ہیں اس کو پتا چلتا ہے وہ ساتھ والے گھر میں jump کرتا ہے اور چھپ جاتا ہے یعنی کہ کسی بھی building میں اگر وہ چھپ گیا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرے گا جو اس کو arrest کرنے آیا ہے تو جو جو بات ہے وہ کسی اور بیلڈنگ میں غصہ ہے جو پولیس آفیسر ہے وہ اس بیلڈنگ کے انچارج یعنی اگر وہ بندہ جو ہے اپنی بیلڈنگ میں نہیں رہ رہ تو اس کے انچارج کو بلا لے گا اور اگر وہ اس میں ریزائیڈ کر رہا ہے اس کا مالک تو اس کے مالک کو بلا لے گا اور اسے کہے گا کہ بھئی مجھے ساری فسیلٹیز پروائیڈ کرو میں نے اس بندے کو ڈھونڈ گا اور وہ جو بندہ ہے وہ duty bound ہے وہ پولیس والے کی help کرے گا سیکشن 47 کے مطابق اور اس کو تمام فسیلٹیز پروائیڈ کرے گا فسیلٹیز پروائیڈ کرنا کیا ہوتا ہے کہ اگر تو وہ تالہ لگا ہو ہے تو وہ تالہ کھول جو اس کو پتا ہے پولیس والے کو نہیں پتا وہ ہاں تک اس کو لے کے جائے گا مطلب تمام کی تمام فسیلٹیز جو ہیں وہ اس پولیس والے کو وہ اپ جو ہے وہ افرام کرے گا آگے آجاتے سیکشن 48 کی طرف آج یہ سیکشن 47 ہے جو سرچ آف پلیس ہے اکثر ہم نے سنا ہوا ہے سرچ وارنٹ کا جو سیکشن 103 CRPC کے تحر ایشو ہوتا ہے وہ تو سپیسیفکلی مجسٹریٹ سے آرڈر لے کے ایک پارٹی کلر جگہ کو سرچ کرنے کے لیے آیا جاتا ہے لیکن سیکشن 47 ہے اس کے لیے آپ کو کسی سرچ وارنٹ وہاں پہ سرچ کرنی پڑ جاتی ہے فور دا فیور آف آریس تو ایسی صورت میں آپ کو الگ سے سرچ وارنٹ لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سیکشن 47 ہے یہ سیکشن 103 سے ڈیفرنٹ ہے اگلا سیکشن ہے سیکشن 48 سیکشن 48 کے مطابق پہلے مالک اور اگر ایسی کوئی بیلڈنگ ہے جہاں پہ ہمیں کوئی بندہ نہیں مل رہا نہ اس کا کوئی مالک ہے نہ انچار ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا ایسی صورت میں آپ اس گھر کی کھڑکیاں یا اس کے ڈور توڑ سکتے ہیں اندر داخل ہونے کے لیے عورت کا ہے جو پردہ کرتی ہے اور باہر نہیں آتی تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو ایک notice دینا چاہیے کہ بھئی آپ یہاں سے سائیڈ پہ ہو جائیں ہم یہ کام کرنے لگے ہیں سیکشن 48 49 سیکشن 48 میں تو اندر داخل ہونے دروازے توڑنے کا کہتا ہے پولیس آفیسر کو اب سیکشن 49 یہ کہتا ہے کہ اگر پولیس آفیسر آریسٹ کرنے کے لئے اندر جاتا ہے اور وہ جو بندہ ہے جس کو آریسٹ کرنا ہے وہ باہر آیتا ہے اور باہر سے دور لاغ کر دیتا تو ایسی صورت میں اندر سے بھی دروازہ توڑ کے باہر آ سکتا ہے یہ بتاتا ہے سیکشن 49 اس کے بعد آتا ہے سیکشن 50 سیکشن 50 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی انیسیسری رسٹینٹ کی ضرورت نہیں ہے اریسٹ کرنے کے لئے یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ نے اس کو اریسٹ کرنا ہے تو آپ اس کو ہتھ کھڑیاں لگائیں آپ اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں تو ایسی کوئی رسٹینٹ کی ضرورت نہیں ہے اگر تو وہ ایزی لی بائی ورلڈ آر بائی ایکشن آپ کے ساتھ آرہا ہے ضروری نہیں آپ اس کو ٹچ کر رکھیں پکڑ کر رکھیں کنفائن کر رکھیں بیڑیاں تو یہ تھا پروسیجر آف آرہیسٹ جو کہ سیکشن 46 سے لے کر سیکشن 50 تک ہم نے پڑھا نیکس جو ہم پڑھیں گے وہ ہوگا آرہیسٹ وید ورانٹ آرہیسٹ ویداؤ ورانٹ یعنی کہ آرہیسٹ کی ٹائپس اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگاؤ تو اس اس کو لائک کریں اس کو دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکیو